بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کے وی لاغ میں پہلے تو دو سیاسی اہم خبریں آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں اور آپ کو اس پر اپنا تجزیہ دیتے ہیں اور پھر میرا جو ذاتی معاملہ چل رہا ہے اس کیس کے حوالے سے کیونکہ کل اس کی ہیرنگ ہے سیشنز کوٹ لاہور میں اس کا بھی کچھ آپ ڈیٹ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے سپیکر قومی اسیملی نے تقریباً ستر عرقین پارلمان جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ان کے سطیفے قبول کر لی ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ تن پہلے تک جب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے سطیفوں کو منظور کیا جائے تو راجہ پرویز اشرف صاحب کچھ رولز کے حوالے دے رہے تھے اور پھر کچھ تجزیہ نگار میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کی رولنگز کے حوالے دے رہے تھے کہ جب تک سپیکر انڈویجولی ہر میمبر آف دی پارلمنٹ کو مل نہیں لیتا جو کہ اپنا ریزگنیشن سبمیٹ کراتا ہے تب تک تو وہ منظور ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ایسے منظور ہو جائے تو وہ غیر قانونی ہے کیونکہ سپیکر نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی دباؤ تو نہیں ہے لیکن وہ تمام رولز اور وہ تمام رولنگز جو ہیں اب پتہ نہیں کدھر چلی گئی جب راجہ پرویز اشرف صاحب نے کسی کو ملے بغیر ان پرسن وہ ستر استیفے قبول کر لیے اور میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم یہ نہیں چاہتی کہ ایک حقیقی آپوزیشن اب پارلمنٹ میں دوبارہ اس موقع پر آ جائے جبکہ انٹرم سیٹ اپ بننا ہے انٹرم پرائی منسٹر کا انتخاب ہونے اور وہاں پہ اگر ایک حقیقی لیڈر آب ڈی آپوزیشن آ کر بیٹھتا ہے تو پی ڈی ایم کا جو گیم پلین ہے انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے جو کہ فری این فیر الیکشن پر اثر انداز ہو سکتی ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے اچھا دوسری بات میں دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے امران خان صاحب کے حوالے سے خبر ہی آ رہی تھی کہ انہوں نے وکلا سے آہ باتچیت کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک نے اس سے بڑا بہران پہلے کبھی نہیں دیکھا اور یہ قدرتی بہران نہیں ہے یہ ایک آدمی کا بنایا گیا بہران ہے تو مجھے اتفاق اس وجہ سے کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکانومی ڈسٹرپڈ ہے اور جس لیول پر ہم گئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس حد تک خطرناک ہے کہ وہ ملک جو ڈی فولٹ کر چکے تھے ان کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہونے لگا ہمارے جو ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں وہ ساڑھے چار عرب ڈالر پر چلے گئے تو یہ باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں پھر دوسری جگہ سسٹم کام نہیں کر رہا مینجمنٹ نہیں ہے ایڈمنیسٹریشن نہیں ہے وقتی مفاد پرستوں کا ٹولہ اپنی ذاتی سیاست کی خاطر حکومت میں کوئی آ جاتا ہے تو چیزوں کو اس حساب سے کرتا ہے تو عوام کو ریلیف عوام کو تو ویسی پجہتر سالوں میں اس میں ریلیف نہیں ملا لیکن یہ جو نو ایک مہینے ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں اس میں تو ریکارڈ ٹوٹے ہیں نا مہنگائی ہے بے روزگاری ہے باقی جتنی بھی باتیں اس کے ریکارڈز ٹوٹے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہران ایسا ہے جو کہ بہت بڑا ہے بہت سنگین ہے اور بہت تشویشناک ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آدمی کا بنایا ہوا بہران ہے تو اس میں وہ یقینی طور پر سابق چیف آف دی آمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جی انہوں نے ہماری حکومت گرانے میں ایک کردار ادا کی اور آخری ٹائم تک باجوا صاحب یہ کہتے رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے ایک تو یہ بات کی دوسرا پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس بہران سے ملک کو وکلا نکال سکتے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں وکلا جو ہے ایک بہت پاورفل کمیونٹی ہے اس ملک کی اور وکلا اس وجہ سے صرف پاورفل نہیں ہے کہ وکلا میں اتحاد ہے وہ یقجہ ہو جاتے ہیں کسی ایک کوس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں اگر کسی ڈکٹیٹر کو بھیجا ہے کسی ایک طبقے نے جس نے سب سے پہلے موومنٹ انیشیئٹ کی تھی وہ وکلا تحریک تھی پرویز مشرف صاحب کو اس کے بعد میڈیا بھی اس میں ساتھ جڑ گیا اس کے بعد سیاستدان بھی ہوگئے but it was initiated by the lawyers community of this country تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک پاور تو ہے force to reckon with تو ہے but at the same time وہ law knowing ہوتے ہیں انہیں constitution کی سمجھ ہے وہ عام آدمی جو ہوتا ہے اس کے جب حقوق سلب ہوتے ہیں تو اس کو اس کے حقوق دلوانے میں یا اس کو انصاف دلوانے میں ایک قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور پھر وکلا جو ہے یہاں پر آ کر ان کا رول بڑا اہم ہو جاتا ہے اور اگر کہیں پر قانون کی یا constitution کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وکلا are supposed to be the guardians of the constitution تو اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران کھان صاحب کا بیان درست ہے کہ وکلا کمیونٹی کا بڑا اہم کردار ہے لیکن ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ وکلا کمیونٹی میں بھی politics ہے وکلا کمیونٹی میں بھی wings بنے ہوئے وکلا کمیونٹی میں بھی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ ہے وکلا کمیونٹی کے جو leaders ہیں ان leaders کے جھکاؤں ہیں political point of view سے کچھ مخصوص سیاسی جماعتوں کی طرف اور وہ پھر جس طرف ان کا جھکاؤ ہے تو وہ وکلا کمیونٹی کی بار کی جو politics ہے اس کا اثر اس پر بھی نظر آ جاتا ہے یہ یہ ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے اب جو گروپ وکلا کمیونٹی میں ہے اس میں جو ایک گروپ ہے وہ حامد خان صاحب کا گروپ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تو ہے وہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ابھی بھی original پی ٹی آئے ہوں but the point is کہ حامد خان صاحب پی ٹی آئے میں active نہیں تھے جب ساڑھے تین پونے چار سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ ابھی بھی اس طرح سے active نہیں ہے سوائے اس case کے جو توہین عدالت کا case عمران خان پہ ہوا تھا تو انہوں نے بطور وکیل عمران خان کو represent کیا تھا اس کے علاوہ حامد خان کا جو ایک گروپ ہے وکلا کمیونٹی میں اس گروپ میں جو ہے جو حامد خان صاحب کا اپنا کردار ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پر لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کا فاصلہ ہے جو distance ہے اس کی وجہ سے وکلا کمیونٹی کو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان سے استفادہ کر سکتی ہے اس کو utilize کر سکتی ہے وہ نہیں کر پا رہی لیکن دوسری طرف یہ بات نہیں ہے دوسری طرف جو دوسرا دھڑا ہے وکلا کمیونٹی میں جو جن کا جھکاؤ پی ڈی ایم کی طرف ہے ان کا کوئی distance نہیں ہے پی ڈی ایم کی leadership کے ساتھ تو ان کے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہیں تو اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا کمیونٹی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے تو یہ جو خلیج ہے اس کو cover کرنا بہت ضروری ہے this is going to be a wise political tactic and move کہ اس کو وہ درست کر لیں تو پھر میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی آخر میں میں اپنے case کے حوالے سے update آپ کو دے دیتا ہوں میں نے آپ نے دیکھا میں نے mainstream media پہ بھی اس حوالے سے بات کی اور social media پہ بھی بات کی اور آج صبح سے مجھے کچھ phone آئے اور وہ police کے افسران کے جو مجھے جانتے ہیں اور جو میرے دوست بھی ہیں ان میں سے سارے جن کے phone آئے ہیں وہ میرے دوست ہیں اور وہ اعلیٰ عدو پر فائز افسران ہیں اور سب سے میرا ہمیشہ سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے میں مطلب کہ جو شخص عزت کرتا ہے میں اس کو اس سے زیادہ عزت دیتا ہوں اور اللہ کے شکر ہے ہماری تربیت میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جی آپ خود کو کوئی ایسے مقام پر تصور کریں کہ جی آپ اپنے آپ کو کوئی اللہ معاف کرے کوئی superior being سمجھنے ایسی تو کوئی بات نہیں تو میں نے سب سے بڑے اترام سے بات کی مجھے کہا گیا کہ جی صلاح کر لیں جانے دیں اس معاملے کو جانے دیں صلاح کر لیں جانے دیں تو میں نے انہیں کہا کہ آپ سب میرے لیے بڑے محترم ہیں آپ دوست ہیں اور آپ کا کہنا میرے لیے بہت مقدم ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اصول کی بات ہے ایک غیر قانونی عمل ہوا ہے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اگر مثال کے طور پر عام آدمیوں میں سے یا میں نے یا کسی صحافی نے یا کسی وکیل نے یہ کیا ہوتا تو آپ لوگ انہیں صلاح کر لینی تھی آپ لوگوں نے رام سے اس پہ آپ لوگوں نے تو اس کو ایسی کی تیسی پھیر دینی تھی آپ لوگوں نے اس کی آپ لوگ تو جو کر سکتے تھے آپ نے آپ نے اس پہ چار چار پانچ پانچ چھے چھے آٹھ آٹھ پرچے کرانے تھے مختلف تھانوں میں لیکن برحل اس کے باوجود آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بہت میرے لیے مقدم ہے لیکن اصول کی بات ہے اگر آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں صلاح کر لیں اگر ایس پی صاحبہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو کیوں صلاح کے لیے مجھے پش کیا جا رہے ہیں مجھے پریشرائز کیا جا رہے ہیں تو میں اب کیونکہ کل کیس لگاو ہے عدالت میں وہاں پہ عدالت میں پیش ہوں گا وہ کلا بھی پیش ہوں گے صحافی بھی پیش ہوں گے اور ہم عدالت سے استدا کریں گے انصاف کی میں نے ایک درخواست دی ہے کہ میری درخواست پر ایف ای آر کا اندراج ہونا چاہیے غیر قانونی حراست میں جو مجھے رکھا گیا ہے پولیس نے تو وہ اس پہ ایف ای آر نہیں دی کیونکہ وہ اپنے پیٹی بھائی کے خلاف تو ایف ای آر نہیں دیتے تو عدالت میں اب ہم نے درخواست دی ہے عدالت سے ہم استدا کریں گے وہاں پر بحث کریں گے اور پھر عدالت جو بھی فیصلہ سنائے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھوں گا اس کے حوالے سے لیکن ایک چیز جو اور مجھے آج اپنے کیس کے حوالے سے پتہ لگی ہے وہ یہ کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار ہم نے اتنے شوز کر دیئے دو شوز کر دیئے اور وکلا نے اس حوالے سے پریس ریلیز ایشو کیا صحافیوں نے کیا کسان اتحاد نے کیا ینگ ڈاکٹرز نے کیا مضمت کی سب نے کہا ہم اتجاج کریں گے ایونچلی جا کے لیکن اس کے باوجود آئی جی پنجاب چھپ رہے ہیں آئی جی پنجاب اتنے خاموش کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ مجھے آج کی خبر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو معاملہ اس پی صاحبہ کے پاس گیا تھا یہ آئی جی پنجاب صاحب نے بھیجا تھا یہ انہی کی طرف سے گیا تھا وہ جو میں اعتراض اٹھا رہا ہوں نا کہ اگر کسی کیس کو ری انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو وہ اس پی انویسٹیگیشن کر سکتا اس پی آپریشنز نہیں کر سکتا یہ پولیس آرڈر ٹو تھاؤزنین ٹو میں لکھا ہوا ہے تو وہ اس پی صاحبہ وہاں پہ آپریشنز کی ہیں وہ انویسٹیگیشن کیسے کر رہی ہیں how is she انویسٹیگیٹنگ the case اور case پہلے خارج ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ری انویسٹیگیٹ اور وہ اخراج جن بنیادوں پہ میں پھر بتا رہا ہوں میرے پاس ثبوت ہے میں ویڈیو آڈیو سی سی ٹی وی فوٹیج ثبوت میرے پاس موجود ہے جس سے پوری قوم کو پتہ لگے گا کہ کیسے ایک عام شہری پہ جھوٹی ایف ای آر کا اندراج کیا گیا اس کو حریس کرنے کے لیے اور جب وہ ثبوت عدالت میں بھی پیش کیے گئے اور جج صاحب کو بھی دکھائے گئے تو پھر پولیس نے پرچا خارج کر دیا تو آئی جی صاحب نے اگر خود اس پی صاحبہ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب کسی اس پی انویسٹیگیشن کو ہی دے دیتے ہیں معاملہ بلوں کہ اس طرح تو قانون کی دھجیاں نہیں اڑنی چاہیے کہ آپریشنز کا اس پی ہے اور کر وہ انویسٹیگیشن رائے اور انویسٹیگیشن بھی ایسی کہ سبحان اللہ اور اس میں پھر غیر قانونی حراست میں اور لوگوں کو وہاں پہ بلوا کے گلیاں دلوانا اور حراسہ کرنا اور دھمکیاں دینا this is not acceptable مجھے فون کر کر جو کہہ رہے ہیں پولیس سے دوست کہ آپ صلاح کر لیں I'm all for peace میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے ذاتی اناد نہیں ہے یہ ایگو میٹر نہیں ہے it is just about principles تو اب عدالت میں بات گئی ہے ہم عدالت میں فیصلہ کر لیں گے عدالت جو فیصلہ کرے گی اگر وہ میرے حق میں نہ آیا تو میں ہائی کورٹ جاؤں گا اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں نہ آیا تو میں سپریم کورٹ جاؤں گا لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آئی جی پنجاب خود جو ہے اس کے اوپر ان کا ایک کردار ہے یہ heads دی department تو وہ اپنا کردار ادا کریں وہ کیوں چھپ ہیں وہ کیوں خاموش ہے اگر کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی ایس پی صاحبہ نے تو ہمیں بتائیں ہم کہیں پہ جھوٹے ہمیں بتائیں جی ہم اپنا پلات فارم دیں گے ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارے آپ پورا آپ غلطی نکال رہے ہیں ابھی تک وہ تو ایک بھی آپ نے نہیں نکالی کیونکہ اللہ کا شکر ہے غلطی ہے نہیں سرسر زیادتی ہے تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ پہلے زیادتی کریں اس کے بعد جب وہ آپ کو پتہ لگے کہ نہیں یار یہ تو بھارا پڑھ سکتا ہے پھر آپ کہیں یار مافی تلافی کر لیں صلح کر لیں آپ پس میں ہی تو ہیں ہم لوگ ہی تو ہیں ایسے تو نہیں ہوتا ایسے تو نہیں ہوتا یا آدمی کے ساتھ آپ لوگ اگر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبیلٹی تو ہونی چاہیے بہت شکریہ وی لوگ دیکھنے کے لئے آپ نہ خیال رکھیں اللہ حافظ